امجد بھائی ہے شہر کا نام ان کے میں بھول گیا انہوں نے کہا ہے کہ ان کے جو والد ہیں وہ گھٹنوں سے اوپر پینٹ پہنتے ہیں اور آپ ایک ویڈیو بنائیں یعنی اس مسئلے کے اوپر تاکہ میں آپ کی ویڈیو ان کو دکھا سکوں آپ نے کیونکہ نام لینے کا اظہار کیا تھا تو میں نے اس میں آپ کا نام بولا ہے اور مرد کو جو ہے وہ کسی کے سامنے یعنی کسی سے مراد یہ ہے کہ بیوی کے علاوہ کسی کے سامنے چاہے وہ اولاد ہو یا بیٹی ہو یا باہر کے لوگ ہو گھٹنے کھولنا یہ حرام ہے کیونکہ جو ہے وہ گھٹنے مرد کے سطر میں داخل ہیں تو بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھا بھی جاتا ہے کہ صبح صبح وہ ہاف کچھا پہن کر یعنی ہاف کچھا بولیں گے کچھا تو خیر فل ہی ہوگا لیکن وہ ہاف ہو جاتا ہے گھٹنوں سے اوپر ہو جاتا ہے تو وہ پہن کر جو ہے وہ بریش لے کر صبح صبح چل دیتے ہیں باہر دوڑنے نکلنے مطلب ٹہلتے ہوئے بریش وغیرہ کرتے ہیں یا ہاتھ مدھ ہوتے ہیں یا اسی طرح بہت سے گھروں کہ آگن تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں کہ آگن کے چاروں طرف گھر ہوتے ہیں جہاں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں بیچ میں آگن خالی ہوتا ہے کہ جہاں پہ لوگ صبح کے لیے کام وغیرہ کرتے ہیں ٹہلنا ناشتہ وغیرہ بنانا ہے یہ سب تو ایسے برامدے میں لوگ کیا ہوتا ہے کچھے پہن کر گھوم رہے ہوتے ہیں گھر کے مرد حضرات تو اگر کوئی بالغ یعنی پندرہ سال سے اوپر کا سمجھ والا بھی ہے کوئی ایسا مجنو پاگل بھی نہیں ہے اور وہ شخص اسی طرح کچھا اگر پہن کے گھومے گا تو ظاہر ہے وہ شخص گناہگار ہوگا اور وہ شخص فاسق بھی ہوگا کیونکہ اللہ لیلان وہ گناہ کے کام کرتا ہے تو گھر کے افراد کو چاہیے کہ ان کو سمجھایا جائے اچھی طریقے سے اور ظاہر ہے اسی بات ہے کہ سمجھایا جائے گا تو سمجھ میں آ جائے گی اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے کہ ایک عام گناہ کا ہے اور شرمندگی والا بھی ہے کہ اگر اس چیز کی کمپلینٹ اگر بچے بھی اچھا محسوس نہیں کر رہے اور وہ ان کے دل میں بھی کراہت ہے کہ یہ چیز شریعت کے خلاف اور والد اس کو کھلیام کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بہت سوچنے والی بات ہے والد کو بھی چاہیے کہ اس چیز سے پریز کریں آپ تہمد خرید سکتے ہیں وہ تھوڑا گھٹنوں سے نیچے ہو سکتا ہے اور اگر تہمد کمفرٹیبل نہیں ہوتا تو کوئی ایسا پجامہ نائٹ پجامہ ہو کہ جو گھٹنوں سے نیچے ہو تو مسئلہ حل ہو جائے گا اگر پنڈلی وغیرہ کھلی ہو گھٹنوں سے نیچے تو اس میں گنجائش نکل سکتی ہے لیکن کوشش کی جائے کہ گھٹنے جو ہیں وہ ڈھکے ہوئے ہیں اسی طرح ران یا گھٹنے اور جو لوگ اس ستری کی طرف یعنی اس حصے کی طرف نظر کرتے ہیں ظاہر ہے وہ بھی بیچار گناہ میں پڑھتے ہوں گے جانے ان جانے میں گھٹنے یا ران وغیرہ پر نظر پڑھتی ہے تو اس چیز کی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے یعنی کچھ شرم حیاء آدمی کے خود کے نیچر میں بھی ہونی چاہیے کہ اس چیز سے وہ پریز کرے کہ جس چیز کو شریعت نے گناہ قرار دیا ہے موسیقی